میں جو بار بار کہتا ہوں نا موت کے بعد زندگی ملحدوں پہ رت کرنا شروع کر دیتا ہوں لیبرل لوگوں پہ رت کرنا شروع کر دیتا ہوں بھائی مسئلہ ہمارا سب سے بڑا یہی ہے آخرت پر یقین استہزار ہو جائے نا تو ہمارا لائف اسٹائل خود بہت چینج ہو جائے گا دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیاری نہیں ہو رہے ہیں تو میں مثال دے رہا تھا سعودی عرب میں ایک آدمی جوب کر رہے سعودی عرب میں ایک آدمی جوب کر رہے بہت سے لوگ جوب کر رہے ہیں تو وہ یہیں پروپٹی خریدتے ہیں نا ایسے بھی لوگ ہیں ایک صاحب جوب کر رہے تھے وہ انجینئر تھے یہاں انہوں نے بیکری بنا لی کہ یار ریٹائرمنٹ کے بعد میں کسی کمپنی میں بطور انجینئر تو لگ نہیں سکتا تو کوئی تو بزنس ہونا بیکری بنائی انہوں نے وہ دبا کے چلا رہے ہیں بیکری بہترین چل رہی ہے وجہ کیا ہے اس کو پتا ہے بھئی ساٹھ سال کے بعد میں نے جانا کہاں ہے پاکستان لہذا اس کی تیاری پہلے سے شروع کر دے گا بعض لوگ خود انویسنی کرتے وہ اپنے بچوں کو اسٹیبل کر دیتے ہیں کہ بیٹا میں آ رہا ہوں اب تم نکل لو کہیں یا میں نے تمہیں پڑھا دیا ہے اب تم گھر سمالو تو میں ریٹائرمنٹ لے کے واپس آ جاؤں تو ساٹھ سال آپ اس ساٹھ کو اگر اسی کر دیں اگر اسی ہو جائے ریٹائرمنٹ کی عمر تو لوگ اسی سال کے بعد کی پلیننگ شروع کر دیں گے تو مجھے بتاؤ اس دنیا سے ہم ریٹائر ہو جائیں گے نا ساٹھ ستر اسی میں کیا خیال ہے اسے تو پتا ہے کہ ساٹھ سال سے پہلے ریٹائر نہیں ہوں گا میں ہمیں تو پتا بھی نہیں ہے کہ ساٹھ سال سے پہلے آج کی رات بھی زندہ رہیں گے کی نہیں رہیں گے اور چلو فرض کر لو آپ تقوی کے اس مقام تک نہ جائیں جہاں تک اہلاللہ گئے وہ تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتے ہم میں سے ہر شخص فرض کر لے کہ میں اسی سال کے بعد ہی ریٹائر ہوں گا اس دنیا سے یعنی میں مروں گا اسی سال کے بعد حالانکہ اس مجمع میں مجھ سمیت جتنے لوگ بیٹھیں شاید دو چار اسی کروز کر پائیں بمشکل ایک یا دو ہوں گے جو اسی تک پہنچیں گے جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی فور یور کائنڈ وہ کیا کہتے ہیں فور یور کائنڈ انفورمیشن آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ہم میں اسی کوئی بھی پہنچنے والا نہیں ہے کیوں آپ قبرستان میں اتنے لوگ قبر جو ہے نا فرض کر لو جا کے جتنی قبریں ہیں نا جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں قریب قریب یوں سمجھو سارے قبرستان ان کی عمریں چیک کرو آپ سو قبروں میں ایک بھی آپ کو اسی والا نہیں ملے گا ہزار میں شاید دو چار مل جائیں جو اسی کراوس کیے تھے انہوں نے ہزار میں بمشکل دو یا تین ایسے ملیں گے میں نے یہ کام کیا ہے میں ہوائی بات نہیں کر رہا قبرستان میں میں نے سروے کیا ہے کہ یار یہ قبر پہ جو تختیوں پہ جو ایج لکھی ہوئی ہے کہ کتنے سال میں ان کا انہا للا ہوا تھا تو ستر پچھتر چالیس پینتیس تیس پیسٹھ بہت زیادہ اکھتر بہتر بہتر بہت تھوڑے اکھتر بہتر کے ملیں گے اسی کے آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ قبرستان اسی سال پہلے تھا ہی نہیں بہت کم ملیں گے اسی کے آپ کو اور صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے صحیح حدیث ہے بخاری کی ہے یا مسلم کی مجھے یاد نہیں رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی جو عمر ہے وہ ساٹھ سے ستر کے درمیان ہو یعنی میجورٹی ستر کروس کرنے سے پہلے مر جائے گی یہ نبی نے چودہ سو سال پہلے فرمایا تھا اور قبرستان میں جا کے دیکھ لو آپ کو یہ حدیث آج بھی بلکل نظر آئے گی کہ بلکل نبی نے صحیح فرمایا تھا ستر سے اوپر آپ کو بہت کم لوگ نظر آئیں گے تو میں پھر بھی کہہ رہا ہوں یار اسی فرض کرلو بس اس مجمع میں دو تین لوگ ہوں گے جو اسی تک پہنچیں گے آپ سمجھ رہو کہ میں پہنچوں گا مجھے بھی نہیں لگتا میں پہنچوں گا یہ تو ابھی ہم ایسے پھدک رہے ہیں نا پراتھے پراتھے کب تک چلیں گے پراتھے آج سائے تو بڑا پا ہے بھائی آگے ابھی میں سوچتے رہوں تھوڑا شادیوں کی باتیں بھی کم کروں تاکہ ایک دم چھوڑنے میں پھر بدنامی ہوگی ابھی اسے تھوڑا لپیٹنا چرو کر دو شادی وادیوں کی بات ابھی اسے نا تھوڑا سا ہاتھ ہلکا رکھو ابھی تک تو کرنٹ ہے تو بڑے شادی وادیاں چل نہیں ہیں تو ایک دن آئے گا کہ یار شادی کے بات کرتے ہوئے بھی آدمی کو عصہ آئے گا بولے گا یار کوئی اور بات کر بھائی تو کیا شادی شادی لگائی یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے تو اسی سال جو ہے فرض کر لیتے ہیں کہ میں اور آپ سب کب تک رہیں گے زندہ اسی سال یار آپ سعودیہ میں ہو آپ کو یہ ہو کہ اسی سال کے بعد ریٹائر ہو جاؤ گے آپ تیس سال پہلے سے پلاننگ کرنا شروع کر دیتے ہو سارا کبھی بھی سرمایہ کوئی بھی پاگل آدمی ایسا نہیں ہے تاجر جو سارا پروفٹ کھا جاتا ہو کبھی دیکھا آپ نے سارا پروفٹ کباب برگر اور اس میں اڑا دیتا ہو کچھ نہ کچھ کوئی پروپٹی لے لیتا ہے بھئی کپڑے بنا لے گا میرا بیان سنا با ہوگا تو گاڑی اچھی رکھ لے گا بیوی اچھی رکھ لے گا کپڑے اچھی رکھ لے گا کھا اچھا لے گا اس کے بعد اگر بیس دفعہ بھی میرا بیان سنا ہوگا پھر بھی جو بچے کا کہہ گا یار چلو صدقہ بھی کر لیا اب پروپٹی لے لو نا یہاں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اب لے لو بچوں کے لیے کچھ بچا لو اس اسٹیج پہ تو ہم بھی کہتے ہیں بھئی اچھا کھا لیا اچھی گاڑی بھی ہے اچھا پہن لیا اچھی بیوی بھی ہے اب بچوں کو پڑھا بھی دیا اب جو بچ رہا ہے اس میں سے صدقہ بھی کرو اور باقی پروپٹی لے کے ڈال دو تاکہ مرنے کے بعد بچوں کے کام آ جائے تو لوگ مرنے کے بعد کیا مرنے سے پہلے اپنے لیے بھی پروپٹی لے کے ڈال دیتے ہیں ہمارے کام آ جائے گی تو جتنی فکر انسان اس اسی سال کی زندگی کے لیے کر رہا ہوتا ہے جس کی پل کا بھی اعتبار نہیں ہے کہ کل میں زندہ بھی رہوں گا کے نہیں دیکھو ہم نے اپنی زندگی میں لوگ دیکھے ہیں بہت پیسہ لگا کے کروڑوں روپے کا بنگلہ تیار ہوا جس دن تیار ہوا اسی دن اٹیک ہوا ہے انتقال ہو گیا ایک دو واقعات نہیں ہیں گھر دیکھنا نصیب نہیں ہوا رہنا نصیب نہیں ہوا ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ جب بھی کوئی گھر بناتا تھا نا تو اس کو بڑی بڑی عورتیں ہیں اور بڑے بڑے دعا دیتے تھے اللہ رہنا نصیب کرے ہم کہتے ہیں یہ کیا مطلب ہے بنایا ہے تو رہے گا نا پھر جب ہم نے موتیں دیکھی نا کہ بسا اس اوقات بناتا کوئی اور ہے رہتا کوئی اور ہے پھر ہمیں یہ بڑے بوڑھوں کی دعا سمجھ میں آئی کہ یہ انہوں نے اصل میں زندگی میں دیکھے ہوئے ہیں کروڑوں روپے کے لگا کے بناتے ہیں رہنا نصیب نہیں ہوتا وارسین مزے اڑا رہے ہوتے ہیں اور وہ کون سا اب رہتے ہیں وہ بھی بیچ باج دیتے ہیں اور اببہ کو دو تین دن یاد رکھتے ہیں اس کے بعد اببہ مارکیٹ سے پہلے مارکیٹ سے شارٹ ہوئے اب دماغ سے شارٹ اببہ کو بھی بھول جاتے ہیں اور جتنا بڑا گھر ہوگا اببہ اتنی جلدی آپ کے دماغ سے نکلیں گے کیونکہ جتنا انسان کا پاس پیسہ ہوتا ہے نا اببہ اممہ کو اتنی جلدی بھولتا ہے غریب آدمی پھر بھی یاد رکھ لیتا ہے اپنے اببہ کو جتنی عیاشی آتی ہے تو رشتے اتنے ہی کمزور ہوتے ہیں جتنی غربت ہوتی ہے غریب کے پاس رشتوں کے علاوہ کچھ ہے نہیں نا وہ رشتوں کو پھر بھی یاد رکھ لیتا ہے تو اس لئے میں بار بار اس پہ بات کرتا ہوں قبر کاز کے بات زندگی ہے اور اس کے عقلی دلائل لیتا ہوں کیونکہ یہ دور ہے آج کل لوگوں نے عقل کو اپنا باپ بنا لی ہے بنانا بھی چاہیے اسلام بھی عقل استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے لیکن اس عقل کو ایسا باپ بنایا ہے کہ وہ غلط غلط گائیڈ کر رہی ہے غلط گائیڈ کر رہی ہے وہ عقل تو میں ایس کر رہا تھا کہ جیسے ایک آدمی امریکہ میں ہو سعودیہ میں اس کو پتا ہے واپس میں نے اپنے کنٹری میں آنا ہے وہ تیاری کرتا ہے نا تو اگر مجھے اور آپ کو سو فیصد یقین ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے تو یار یہاں آپ کو آنا تھا دس سال کے لیے ساٹھ سال میں ریٹائر ہو کر آ رہے ہو تو عمر ہے ساٹھ سے ستر دس سال کے لیے تو اتنی پلیننگ کر رہے ہو کہ میں دس سال کیسے گزاروں گا اور جہاں مرنے کے بعد کروڑوں عربوں سال رہنا ہے اس کے لیے ذرہ برابر بھی کوئی پلیننگ نہیں ہے ہے تو اتنی لنگڑی لولی کہ وہ ایسی پلیننگ ہے کہ ٹرائی کر کے دیکھ لیتے ہیں اگر قبر نکل آئیے تو بچ جائیں گے نہیں ہوئے تو چلو یعنی اگر بالفرض عذابِ قبر سچی مچی کا ہو گیا تو کچھ تو تھوڑا سا تو کر کے جاؤ نا ایسا ایمان چل رہے ہیں یعنی ایک آدمی کا یہ یقین ہے کہ میں سعودی عرب میں رہ رہا ہوں مجھے یہاں کی گورنمنٹ کبھی بھی نہیں نکالے گی مجھے یہاں دس سال بعد نیشنیلیڈی مل جائے گی لیکن ایک امکان ہوتا ہے کہ اگر نہیں ملی تو مجھے اپنے کنٹری واپس جانا ہے تو ایک آدھ گھٹکے کی دکان لے کے وہاں بھی ڈال دو وہ ایسے انویسمنٹ کرے گا بل فرض اگر نہیں ملی تو یار تھوڑا سا تو انتظام کرو نا بلکل ہی روڈ پہ نہ آ جائے باقی انویسمنٹ وہ ساری وہیں کرے گا جہاں کی نیشنیلیڈی کی اس کو امید ہے سمجھ لے ہو تو ہمارا آخرت پر ایسا لنگڑا لولا ایمان ہے کہ ہمارا خیال ہے کہ ہمیں نیشنیلیڈی تو یہی کی ملے گی دنیا کی بل فرض اگر مر گئے بل فرض ایک فیصد چانس ہے کہ اسلام کی بات سچی نکلی اور موت کے بعد دوبارہ زندگی ہوئی اور جنت جہنم برحق نکلا تو یار ایک گھڑکے کی دکانی تھوڑی سی کھلوالو وہاں جا کے جنت کے لیے تھوڑا سا وہ وائپر والے کو بیس روپے پکڑا دو شاید قیامت کے دن کام آ جائے کیا خیال ہے وہ جو وائپر لگا رہا ہوتا ہے نے گاڑی پہ یار تھوڑا سا ایسا کرو کہ آج اممہ کے پاؤں دو بادو شاید سکتا ہے قبر صحیح ہو اب فجر کی کون پڑے یار فجر کی تو بڑی مشکل کام ہے فجر کی وہ پڑے گا جس کو سچی مچی کا یقین ہوگا ہے بھائی واقعی اللہ قیامت کے دن نماز کا حساب لے گا سچی مچی کا یقین نہیں ہے ٹرائی کر رہا ہے آدمی یار ہو سکتا ہے اسلام نے یہ جو کہا ہے کہ جنت برحق ہے ہو سکتا ہے یہ واقعی ہو بھی تو ایسا نا وہ قیامت میں چولے میں آ جائیں جس کو یقین نہیں ہوتا نا وہ پھر جمعے کی نماز پڑے گا آگے وہ کہے گا یار اتنا بھی اسلام سے رشتہ ختم کر دینا کہ جمعہ ہی چھوڑ دو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے تھوڑا تھوڑا ٹچ میں